موسیقی موسیقی استغفار جو آخری آشرے میں کس طرح سے کیا جائے اور استغفار کے کیا عوام کے لئے فائدے ہو سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمد کلہ للہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعده اصل اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان اللہ معذب وهم يستغفرون صدق اللہ العظیم برادران اسلام جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں رمضان المبارک کا مہینہ مکمل طور سے اللہ کو یاد کرنے کا اور گناہوں پر افسوس کرنے کا اور معافی چاہنے کا مہینہ ہے اور یہ مہینہ بلکل ختم ہونے میں دو چار روز باقی ہیں اب جو گھڑیاں ہمارے پاس موجود ہیں اس کی قدر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو منع لیں اپنے گناہوں کی توبہ اور معافی چاہ لیں یہ ہمارے لئے آخرت کا ذریعہ بن جائے گا دوسری طرف پوری دنیا پورا عالم اس وقت میں بیماری کی وبا میں لگا ہوا ہے کہ اس سے کیسے بچا جائے اس کی روک تھام کا کیا ذریعہ ہو آئے دن مریضوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے کورونا کے وجہ سے کچھ لوگوں کا اپنے انفرادیت یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے جو لوگوں پر آیا ہوا ہے ہر ایک کی اپنے اپنی رائے ہوتی ہے ہم چلیں گے قرآن مجید کی طرف کہ قرآن اس سلسلے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے ابھی جو آیت پڑھی گئی اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی کو عذاب نہیں دیتے وہم یستغفرون درہاں لے کے وہ استغفار کر رہے ہوں جب آدمی تعویٰ و استغفار کرے گا تو اس پر کبھی بھی عذاب نہیں آئے گا ساری دنیا اگر اللہ کے عذاب میں مبتلا بھی ہو جائے استغفار کرنے والے کو اللہ رب العزت محفوظ فرما لیتے ہیں اور یہ بات ہم سب کو معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت کی ذات اپنے بندوں کے ساتھ بڑی رحیم اور شفیق اور کریم ہے رحمان اللہ رب العزت کی صفت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ رحمان جو بغیر مانگے اپنے بندوں کو انعیت کرتا ہے اور رحیم جب اس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے مفسرین نے مختلف اقوال نقل کیے ہیں مگر یہ کہ رحیم ہے کیسی چیز وَكَانَ اللَّهُ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمَ اللہ رب العزت ایمان والوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتے ہیں تمہیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی سے استغفار طلب کریں اللہ رب العزت سے استغفار طلب کرنے پر اللہ خوش ہوتے ہیں اور جتنی مرتبہ بندہ گناہ کر کے اس کے دربار میں آتا ہے اور اللہ سے معافی چاہتا ہے اللہ رب العزت اس بندے کو اپنا مقرب بنا لیتے ہیں قریبی بنا لیتے ہیں یہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت جو ہے حضرت عبداللہ بن عباد رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں ایک آیت ایسی ہے کہ جو بڑی امید دلانے والی ہے اتنی زیادہ امید دلانے والی دوسری آیت نہیں ہے اللہ تعالی بندوں سے مخاطب ہیں یا عبادی اے میرے وہ بندے میرے بندے وہ جن لوگوں نے اپنے آم پر گناہ کرتے کرتے ظلم کر لیا ہے اللہ تعالی کی رحمت سے کبھی نا امید مت ہو جائیے اللہ تعالی کی ذات تو وہ ہے اللہ تعالی مکمل گناہوں کو معاف کر دے گا بے شک کو بڑا رحم کرنے والا ہے اور معاف کرنے والا ہے دیکھیں یہاں ایک لفظ اللہ تعالی نے استعمال کیا یا عبادی صرف گنہگاروں کو اللہ تعالی کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے بندے ہیں نمازیوں کو اس طریقے سے نہیں پکارا زکاة دینے والوں کو یہ لفظ استعمال نہیں کیا مگر گناہ کرنے والے بندوں کو اللہ کہہ رہے ہیں میرے آپ بندے ہیں میرے بندے آ جاؤ میری طرف اور توبہ و استغفار کر لو میں آپ کو معاف کروں گا دیکھیں اللہ تعالی کی ذات حدیث قدسی میں آتا ہے اللہ رب العزت کے لیے رحمت کے محبت کے ستر حصے ہیں جن میں سے ایک حصہ اللہ تعالی نے دنیا میں نازل فرمایا ہے اس محبت کی وجہ سے دنیا کی ساری مخلوق ایک دوسرے پر ماں اپنے بچوں سے بھائی بہنوں سے بہن بھائیوں سے محبت کرتے ہیں کسی گائے کے بچے کو دیکھیں وہ دودھ کی طلب میں جب اپنے ماں کے قریب جاتا ہے تو ماں اپنا پیر اٹھا دیتی ہے چھوٹی چھوٹی چڑیائیں اپنے چونچ میں دانے رکھ کر اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں یہ ایک محبت کا حصہ ہے اللہ تعالی نے اپنے پاس نینانو محبت کی حصہ رکھا ہے جو صرف توبہ و استغفار کرنے والے بندوں کو اللہ تعالی دے گا حضور علیہ السلام ایک جنگ کے موقع صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے ایک عورت کا حال دیکھا کہ اس کا بچہ گم ہوا تھا اور وہ اس کو دھوننے کے لئے ادھر سے ادھر مارے مارے گھوم رہی تھی گوئی درمیان میں بچہ مل جاتا چھوٹا اس کو اٹھاتی اپنے سینے سے لگاتی کسی بھی بچے کو اٹھاتی سینے سے لگاتی اللہ کی نبی نے صحابہ سے پوچھا جب اس عورت کا بچہ مل جائے گا کیا امام اپنے بچے کو آگ میں ڈالنا پسند کرے گی صحابہ نے فرما اللہ کی نبی یہ کیسے ہوگا کہ اس پر وہ اپنے بچے کو آگ میں ڈالیں اگر بچہ آگ میں گر رہا ہوگا تو یہ اپنی جان کی بازی لگا کر اس کو بچائے گی حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک ماہ کی ممتہ ہے جو بچے کو آگ میں ڈالنا پسند نہیں کرتی اللہ تعالیٰ تو ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ اپنے بندوں کو کیسے آگ میں ڈالنا پسند کرے گا توبہ و استغفار کریں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب تم توبہ مانگو گے تو صرف میں توبہ قبول نہیں کروں گا بلکہ اس کے ساتھ مزید انعامات دوں گا سورہ نوح میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا پہلا انعام تو یہ ہے کہ بندہ اللہ رب العزت کا مقرب بن جائے گا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطاہرین توبہ کرنے والے کو اللہ رب العزت پسند فرماتے ہیں دوسرے مقام پر سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ رب العزت آسمانوں سے موصلہ دار بارشیں برسائیں گے آج بارش کی ضرورت کس کو نہیں ہے ہر امیر سے امیر انسان جو ہے وہ بارش کا طلبگار ہے جتنے دنیا کے بزنس ہیں وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں بارش پر اللہ کہہ رہے ہیں تم توبہ مانگو ہم موصلہ دار بارشیں برسائیں گے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِمْ وَبَنِينَ اور ہم آپ کے مال کو بڑھائیں گے یہاں یہ نہیں کہاں کہ ہم آپ کے رسک کو بڑھائیں گے اللہ کہہ رہے ہیں مال کو بڑھائیں گے مال کیا ہے کاروبار ہے بزنس ہے پروپرٹی ہے گھر ہے مکان ہے بینک بیلنس ہے اللہ کہہ رہے ہیں ہم آپ کے مال کو بڑھائیں گے اور جب اللہ کی طرف سے جب کوئی مال ملتا ہے وہ مال حلال ہوتا ہے وہ برکت کا ذریعہ ہوتا ہے اس مال میں کبھی نقصان نہیں ہوگا اس کاروبار میں کبھی تنگی نہیں آئے گی وہ قرضدار نہیں بنے گا اس لیے کہ وہ استغفار کرتا رہا اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت اسے مال دے رہے ہیں وہ بنین اللہ تعالیٰ بیٹے دیں گے بچیاں تو دیں گے دیں گے ساتھ میں کہاں کہ بیٹے ایک والدین کی ایک وراثت کا حصہ ہے ان کی شان ہے ان کی شوقت ہے اللہ تعالیٰ بیٹے دیں گے آج جن خواتین کو بچے نہیں ہونے کی سبب سے اپنے ایمان کو وہ کہاں کہاں لے جا کر کے ڈال دیتے ہیں کونسی کونسی چوکٹ ہے اسی یہ جہاں پر جا کے اپنے ماتے کو نہیں ٹکاتے ہیں ہر جگہ جا کے تعویز سے لے کر کے ہر بابا کے دروادے تک ہر مقبرے تک ہر قبرستان میں جا جا کر کے بچوں کیلئے جو ہے وہ دہاٹ لگا رہے ہیں اللہ کہہ رہا ہے میرے بندوں ادھر ادھر کیوں جا رہے ہو تمہارا حل تمہیں قرآن میں رکھا ہے تم استغفار کرو تم توبہ طلب کرو اللہ رب العزت تمہیں نوجوان جو ہے تمہیں جو ہے وہ بیٹے نصیب کرے گا آپ کو اولاد دے دے گا اور پھر اللہ رب العزت آپ کو باغات دے گا توبہ و استغفار کی بنیاد پر چند کیلو فروٹ نہیں دے گا بلکہ اللہ کہہ رہا ہے ہم آپ کو جنات یعنی باغوں کا مالک بنا دیں گے نہروں کا مالک بنا دیں گے اللہ رب العزت تمہیں طاقت دے گا قوت دے گا آج ساری مسلمان قوم مظلومیت کا شکار ہو چکی ہے کاروبار کے اعتبار سے ایکانومی بلکل گر چکی ہے ہر آدمی مقروض بنتا چلا جا رہا ہے بزنس کے آج ہر مسلم کو ضرورت ہے اللہ کہہ رہے ہیں کیا اس طاقت کو اب طلب کرنا چاہتے ہو چاہے وہ اجتماعیت کی طاقت ہو انفرادیت کی طاقت ہو چاہے گھربار کی طاقت ہو چاہے خاندانوں کی طاقت ہو ملک کی طاقت ہو مال کی طاقت ہو ملک کی طاقت ہو ہر طریقے سے ہم آپ کو نوا دیں گے شرط یہ ہے کہ آپ توبہ و استغفال کرو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں ہم آپ کی طاقت میں مزید اضافہ کریں گے وَيُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا ہم آپ کو بہترین مطا دیں گے سامان دیں گے مختلف تشریحات بہترین سامان میں اللہ کی نبی نے فرمائے خیر مطائد دنیا المرأة الصالحہ بہترین بیویاں نصیب کریں گے اور جو اللہ رب العزت مطا دے گا اللہ کی طرف سے مطا حسن وہ ہے جس میں کبھی نقصان کا اندیشہ نہیں ہے اللہ رب العزت وہ دیں گے اللہ رب العزت بندوں کو بلا رہے ہیں آؤ استغفال کی طرف وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ اپنے رب کی طرف توبہ کیلئے تم آجاؤ اللہ کہہ رہے ہیں ہم معافی دینے کے سانسات وَجَنَّةٍ عَرْضُهَ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ عَدَّتْ مُلْمُتَّقِينَ ہم نتیجے میں آپ کو ایسے ایسے باغات عطا کریں گے جو متقیوں کے لئے اللہ رب العزت نے بنائیے آخرت کا بھی فائدہ ہے دنیا کا بھی فائدہ ہے خوب اللہ رب العزت سے توبہ و استغفال کریں بے شمار فائدہ اللہ رب العزت کے طرف سے ہمیں ملتے ہیں اب دیکھیں ہمیں توبہ کس وقت میں مانگنی چاہیے توبہ مانگنی کے لئے وقت کوئی متعین نہیں ہے آدمی کو ہر وقت چوبیس گھنٹے کی زندگی میں رب العزت کے پاس میں شرمندگی کے ساتھ گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے اڑتے بیٹھتے چلتے پھڑتے گیبتوں کے گناہ تحمتوں کے گناہ کن کی نگاہوں سے دیکھنے کے گناہ اشاروں کے گناہ بدنظری کے گناہ حسد کے گناہ انسان سے ہوتے رہتے ہیں ضروری یہ ہے کہ وہ ہر وقت اللہ رب العزت سے توبہ مانگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مل لزم الاستغفار جس امتی نے الاستغفار کو اپنے اوپر لازم قرار دیا ہماتن وہ استغفار کرتا رہا اللہ رب العزت ہر تنگی سے اس کو نجات دیں گے آپ دیں گے کتنے لوگ جیلوں میں بند ہیں ناجائز مقدمات میں ماخوز ہیں وہ نکلنا چاہتے ہیں جیلوں سے کتنے لوگ لکڈاؤن کے وجہ سے مختلف علاقوں میں پھسے ہوئے ہیں کوئی ماں کا بیٹا بچڑا ہوا ہے کوئی بھائی بھائی سے بچڑا ہوا ہے کوئی گھر بار سے دور ہو چکا ہے ایسے وقت میں اگر وہ استغفار کو لازم کرے گا اللہ رب العزت کا باعدہ ہے اللہ رب العزت اس کو اس تنگی سے نکالیں گے اور پھر اتنا ہی نہیں نمبر دو انعام کیا دیں گے وَمِن كُلِّ هَمِّن فَارَجَا اللہ رب العزت ہر غم کو خوشی میں تبدیل کر دیں گے کون انسان غم مریں گے کسی کے گھر کے اندر جنادے ہو چکے ہیں کوئی مقروض ہے کوئی بے عزت ہو چکا ہے کوئی جو ہے وہ پریشانی کے عالم میں ہر غم میں ہے بندہ استغفار کرے گا اللہ تعالیٰ غم کو تو ختم کرے گی ہی مزید اس کو خوشی بدلے میں عطا کریں گے تیسے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْتُ لَا يَحْتَسِمُ اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا کریں گے جس کا بندے کو گمان بھی نہیں ہوگا پتہ ہی نہیں کہاں سے مال آئے علماء نے لکھا ہے آدمی جب استغفار کی کسرت کرے گا اللہ کے رزق کے دہانے ایسے کھلیں گے کہ آدمی لیتا لیتا تھپ جائے گا اللہ رب العزت اتنا اس کو مال دیں گے تو آج کاروبار کی پریشانی ہے ہر مسلمان پریشان ہے ہر انسان پریشان ہے جب وہ توبہ و استغفار کرے گا اللہ رب العزت اس کو خوب رزق دیں گے دوسرے اللہ رب العزت نے فرمایا مومینوں کی صفات کو ذکر فرماتے ہوئے وَبِالْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ سحر کے بقت میں میرے مومین بندے مجھ سے وہ استغفار طلب کرتے ہیں ایک مومین کی شان ہے کہ جب سارے دنیاں غفلت کی نین سوتی ہے مومین بندہ اٹھ کر گئے سردی ہو کے گرمی ہو کہ اسی حالاتو انہیری رات میں وضو کر کے اپنے رب العزت الجلال کے اطربار میں پہنچتا ہے مسلح بچھا کر کے چند رکعتیں پڑھ کر کے اللہ تعالیٰ سے جب وہ استغفار کرتا ہے تیسرے مقام سونے کے بقت میں جب انسان بستر پر جائے اللہ رب العزت سے توبہ مان کر کے سوئے پتہ نہیں کہ وہ زندگی کے آخری شب ہو حضور اللہ نبی کی نعالی کی صلاحات میں تسلیم نے اشارت فرمایا جس نے سجد الاستغفار پڑا اور سو گیا اور اسی شب اس کی موت ہو گئی سیدھا جنت پر داخل ہو گیا تو سوتے ہوئے استغفار کرنا چاہیے معاف معافی مان بھی سونا چاہیے اسی طریقے سے استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا الحی القیوم و اتوب الہ یہ استغفار جب انسان پڑھتا ہے معاف فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا اگرچہ کوئی بندہ میدان جنگ سے ہی بھاگا کیوں نے ہو اللہ رب العزت اس استغفار کے برکت سے اس کو معاف کریں گے استغفار کرنے والوں کے لئے حضور نے فرمایا توبہ لہوں ان کے لئے توبہ ہے توبہ کیا ہے دنیا کی بھی کامیہ بھی ہیں آخرت کی بھی کامیہ بھی ہیں تیسری چیز ہم استغفار کیسے طلب کریں اور کن کے لئے طلب کریں قرآن کہتا ہے رب نغفر سب سے پہلے اپنے ذات کے لئے جو ہے وہ توبہ اللہ کے پاس مانگے اے میرے رب میری مغفرت فرما ہر انسان گنہگار ہے اور ضرورت میں دے توبہ کا یوں میں سمجھے کہ ساری دنیا کے لوگ گنہگار ہیں میں تو بڑا پاک دامن ہوں نہیں ہر انسان گنہگار ہے پہلے اپنی معافی مانگے رب نغفر لی اے اللہ میری مغفرت فرما دوسرا مقام وَلِ وَالِدَي میرے والدین کی مغفرت فرما تیسرہ وَلِلْمُؤْمِنِين سارے اہلِ ایمان والوں کی اللہ مغفرت فرما اب دیکھئے حضور علیہ السلام نے اشایت فرمایا جو انسان کسی مومن کے لئے مومنین کے لئے دعا مغفرت طلب کرتا ہے اور ستائیس مرتبہ دن میں مغفرت طلب کرتا ہے اس کا مقام مستجاب الدعوات میں لکھا جاتا ہے طبرانی کی روایت ہے موجب کبیر نے اس کو روایت کیا ہے کہ اس ستائیس مرتبہ اہلِ ایمان والوں کے لئے جو توبہ کی ترخواست اللہ کے پاس میں کرتا ہے وہ مستجاب الدعوات میں یعنی وہ جو دعا مانگے اللہ رب العزت اس کو قبول فرماتے ہیں مستجاب الدعوات میں لکھا جاتا ہے دوسری روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ جانتے ہیں مردوں کی حالت کیا ہوتی ہے خبروں میں ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی دریا میں دوب رہا ہو گوتے لگا رہا ہو اور اپنے جو ہے وہ بچنے کی لوگوں سے اپیل کر رہا ہو اور چیف و پگار کر رہا ہو مردوں کی حالت ایسی ہوتی ہے خبر میں جب کوئی مومن بندہ معافی کی درخواست اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے اللہ حب العزت اس کی اس معافی کو پہاڑوں کی برابر بنا کر اس کو پیش کرتے ہیں اور اس مردے کے لئے دنیا اور آخرت میں سب سے بہتر انعام اور جو ہے وہ تحفہ جو ہے وہ معافی کی جو ہے وہ دعا ہوتی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا کہ زندوں کے لئے مردوں کے حق میں اگر کوئی تحفہ پیش کرنا چاہتا ہے تو وہ جو ہے وہ معافی کی ترخواست اللہ کے پاس میں دعا مختلت ہے بہت سارے حضرات سوال کرتے رہتے ہیں ہمارے فلحان کے انتقال ہوا ہے اس کے لئے احسان سواب میں کیا پڑھیں حضور علیہ السلام معافی کی درخواست وہ کرتے رہے ہیں اسی طریقے پر آپس میں ایک دوسرے کو معاف بھی کرتے رہے ہیں دیکھیں ایک طور ہے اللہ کا معاملہ نمازیں نہیں پڑی ہیں زکاةیں نہیں دیئیں اللہ تعالی معاف کر دے گا اس تغفار پر مگر بعد مرتبہ بندے کے بندے کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں وہ دنیا میں معاف کر دینا چاہیے اور جس نے ایک گلتی کیے وہ اس کو معافی مانگنی بھی چاہیے یوسف علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہیں ان کے بھائیوں نے ان کا قتل کا منصوبہ بنایا حتیٰ کہ ایک طرح سے قتل کر بھی دیا کمہ میں ڈال کر کے اللہ نے بچا لیا ایک زمانے تک اس والد کو اتنی تکلیف ہوئی کہ روتے روتے بوڑا باپ اپنی آنکھیں کھو چکا بسارت ختم ہو گئی اور جب حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کا وقت قریب آیا بچے جمع ہوئے اپنی اببہ کے پاس اور اس وقت نجامت سے کہا یا ابان استغفر لنا انہا کنا خاطئی اے ہمارے ابباجان آپ ہمیں معاف کر دیجئے واقعیتا ہم خطاکار ہم سے غلطی ہوئی ہے کوئی شکوان نہیں آیا حضرت یعطوب کی دمان پر کوئی بچوں کی شکایت نہیں آئی کوئی تعانو تنزر جو ہے انہوں نے نہیں کیا بلکہ یوں کہا صوف استغفر لکم ربی انہو ہوا الغفور الرحیم میں ضرور بھی ضرور اللہ تعالیٰ سے آپ کے لئے معافی چاہوں گا وہ بڑا معاف کرنے والا ہے اب یہاں سے ایک متحمی یہ ملتا ہے کہ اکثر بچے والدین سے خفا ہو کے نکلتے ہیں والدین بچوں سے خفا ہوئے ہیں معاف کر دینا چاہیے بھائی بہنوں میں آپس میں ناعتفاقی ہیں ربضان کا مہینہ ایک دوسرے کو دلگزر کر دینا چاہیے جب انسان ایک دوسرے کو معاف کر دے گا اللہ رب العزت دے گا کہ دنیا میں ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں اللہ رب العزت کتنا خوش ہو جائے ایک حدیث خدسے میں آتا ہے جب بندہ اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتا ہے اللہ کیسے خوش ہوتے ہیں اس بندے سے اس کی مثال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ سہرہ میں ایک صاحب سفر کے حال میں ہو اونٹنی پر اس کا پورا سامان ہو اور اونٹنی گم ہو جائے ریکستان کی علاقے میں اونٹنی گم ہو جائے موت کے علاوہ اسے کچھ دکھائی نہ دے رہا ہو اور اونٹنی کو تلاش کرتے کرتے تھک کر کے کسی جگہ پر چور ہو کر کے بیٹا ہو اور وہی آنکھ لگ گئی اور جب آنکھ کھنی تو دیکھتا ہے کہ وہی صاحب سامان کا لدہ ہوا اونٹ اس کے نگاہوں کے سامنے خوش ہو کر کے وہ ایک جنہ استعمال کرتا ہے کہتا ہے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رہا ہوں اسے یہ بھی پتہ نہیں خوشی کے مارے وہ اللہ کو وہ قیرہ رہا ہے کہ تُو میرا بندہ اور میں تیرا رہا ہوں اللہ رب العزت ایسے بندے سے بھی زیادہ اس وقت تو خوش ہوتے ہیں جب بندہ جو ہے اللہ رب العزت کے بارگاہ میں طوبہ مانتا ہے ایک حدیث دے گئیں حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ گناہ کرتا ہے اور ایک زمانے کے بعد اس کو ایک شرمندگی ہوتی ہے آگر کہ اللہ کے حضور توبہ مانتا ہے استقفار طلب کرتا ہے اللہ رب العزت فرشتوں کو بلا کر کے کہتے ہیں دیکھو یہ جانتا ہے میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا بھی کوئی رب ہے اور اس کو پکڑ کرے گا اس گرزی معافی چاہ رہا ہے میں نے اس کو معاف کرتا ہے پھر چند دن گدرتے ہیں پھر گناہ کرتا ہے پھر معافی مانتا ہے پھر چند دن گدرتے ہیں پھر گناہ کرتا ہے پھر معافی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ہر مرتبہ پکڑ کرے گا در کی وجہ سے معافی چاہتا ہے میں نے اس کو معاف کر دیا اور اخیر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ زندگی بھر گناہ کرتے رہے اور معافی مانگتے رہے گناہ کرتے رہے اور معافی مانگتے رہے میں اس کو معاف کر دوں گا حدیث خود سے میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یابن آدم اے آدم کی بیٹے وَلَوْ بَلَغَتْ جُنُوبَكَ كَعَنَانِ السَّمَا اے آدم کی اولاد اگر تو گناہ کرتے 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 تیرے گناہ آسمانوں کو چھونے لگے ایک مرتبہ تو شرمندگی اور ندامت کے ساتھ میرے پاس توبہ مانگے فَغَفَرْتُ لَغَ میں تجھے معاف کر دوں گا مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں یہ اللہ کی شانیں جو رحیمی اور کریمی ہیں کہ بس بندوں سے بہانت دھونتی ہے مغفرت کے لیے تو یہ آخر اشرے کے چند دن باقی ہیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے توبہ استغفار خوب کریں اللہ تعالیٰ سے عام مؤمنین اور مسلمین کے لیے جو دعا مانگے یہ حدیث کتنی ہے اچھی پیاری ویدور علیہ السلام نے یہ بھی بتائی کہ جب کوئی انسان اپنے مرے ہوئے لوگوں کے لیے جو ہے مسلمانوں کے لیے عام مسلمانوں کے لیے دعا مختلف طلب کرتا ہے تو ہر مؤمن اور ہر مسلم کی طرف سے ہر مرد اور ہر عورت کی طرف سے اسے ایک نیکی ملتی ہے ستائیس مرتبہ جب انسان دعا مانگے گا اپنے مرحومین کے لیے تو اس کا طریقہ یہ ہے ربنا اغفر لی ولی مؤمنین آپ دیکھیں کتنے لوگ حدد آدم سلے کے عاشتہ اور قیامت تک اللہ کی بندے ہوں گے ہر ایک کی طرف سے نیکی ملے گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے اوقات کی قدر کرتے ہوئے خوب اللہ تعالیٰ سے جی لگا کر کے ندامت کے ساتھ استفاد کرمی کی توفیق نسیق فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ وآخر